جن میں ہے اور مہتر پلیشن سادر سندر سنگھ جو ان کا گھار ہے گاؤں ہیں یہاں سے دیکھتا ہے اور دن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سادر سندر سنگھ جی کے پریوار کے جو فیفت جنریشن کے جو جسود سنگھ ہے جن سے ہم نے دو ہزار ایک میں گھر کو بائی کیا تھا تو یہ جو ہر اس لباس میں تھے اور یہ سکھ کمیٹی سے سکھ ریلیجن سے ہے اور جس پر کار سے سکھ ریلیجن کا انہوں نے گاؤں ترا کچھا کڑا کنگا کیس یہ سب ان کے پانچ جو پوڈٹس پارٹس ہیں جو ان کے گروہ کے جن کو بتائے گئے ہیں اور اوپر دیکھتے ہم سادر چندر سنگھ جو سادر سندر سنگھ جی کے بڑے بھائی ہیں انیس سو پچاس میں وہ کنورٹ ہوئے پربی یشو مسیح کو اپنا جیون دیا اور انیس سو پچاس میں انہوں نے بیپٹیزم لیا اور پاسٹر یونس مسیح جو ہے ان کو ایک بائیبل بھینٹ کر رہے ہیں بیپٹیزم کے بعد اور وہ پورا پریوار پربی میں بچ گیا انیس سو پچاس میں اس کے بعد ان کی جنریشن کوئی بھی پربی کے پاس نہیں آئی اور آج اس گاؤں میں پربی کا بچن پھیل رہا ہے سادر سندر سنگھ جی کے نام کو لگ بگ لوگ جانتے ہیں یہاں پہ سادر سندر سنگھ جی کا یہ پکچر ہے انیس سو بیس کی اور اس کے بعد سادر سندر سنگھ جی کا یہ وہ دوار ہے وہ روم ہے جہاں پہ انہوں نے پربیشن مسیح کو درشن دیئے اور یہی سے انہوں نے چیلنج کیا سو بے ساڑھے پانچ بجے ٹرین آئے گی اور اپنے جان اس کے نیچے دے دوں گا تو یہ ریلوے ٹریک ہے اور اس کے ساتھ وہ اوپر جانے والا دور ہے اور یہ ان کا روم ہے جہاں پہ وہ پراتھنا کرتے تھے اور پرویشن مسیح نے ان کو درشن دیئے اس پرکار سے آگے اور بھی پکچرز ہے اس میں پورا لینگویج کورین لینگویج کے ساتھ ہے اور انگلیش کے ساتھ ہے یہ سارا اور یہ بائیگرافی آپ دیکھ سکتے ہو پوٹوگراف سندھا سادر سندر سنگھ 1899 اور 2929 میں الوپ ہو گئے اس پرکار سندھ کی بائیگرافی یہ وہ گون ہے جو سادر سندر سنگھ کا موڈل گون ہے جو ڈال کر کے وہ مشنری سیوہ کرتے تھے اس پرکار سے ایک فلم شوٹ کی گئی ہے سادر سندر سنگھ کی لائف کیو پر یہ گون جو تھا وہ ڈال کر کے انہوں نے فلم کو شوٹ کیا اس کے بعد جب فلم ختم ہو گیا اس کے بعد گون کو یہاں چھوڑ گیا ز P sooter زندہ کی بائی sentا سندر 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 سند спас بڈال سندر 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 کے براین